اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا بیف رول پراتھا میرے پاس کچھ بیف جو ہے وہ لیفٹ اوور ہے مینیز ہے یہ سلائش چیز ہے اور پراتھے ہیں تو پہلے آپ نے کہا کرنا ہے پہلے آپ نے پراتھوں کو جو ہے وہ ایک پین کے اوپر پراتھے اپنے بنا لیں میں دو پراتھے بناوں گا یہ جو ہے وہ ہول ویڈ پراتھ ہے اس کو جو ہے وہ میں نے اس پر ڈالا ہے اس کو آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ہی اس کے اندر آئل لگا وہ ہوتا ہے تو یہ اپنے ہی اس میں جو ہے وہ کک ہو جائے گا تو میں ابھی آپ کو کک کر کے دیکھوں اچھا یہ میرے پاس جو ہے وہ بیف کا سالن بناوا تھا اس میں سے میں نے بیف کی بوٹیاں نکال لی ہیں اور یہ میرے جو ہے وہ پراتھے تیار ہو گئے ہیں اب ان میں میں کروں گا کیا کہ اس میں جو ہے وہ ہلکا سا مینے لگاؤں گا یہ بوٹیاں گرم کروں گا اور اس میں تھوڑا سا پیاز رکھوں گا اور بوٹیوں کو ریپ کر کے رول پراتھا بنا لوں گا اور اس ساتھ میں چیز بھی رکھوں گا یہ جو ہے وہ مینے میں نے لگا لی ہے اس کو میں جو ہے وہ سپریڈ کروں گا اس کو درمیان میں جا ہے وہ میں چیز رکھوں گا اور بوٹیاں رکھوں گا اور میرے رول پراتھا بھی ریڈی تو یہ جا ہے میں چیز لگا کے اب جو یہ میری بوٹیاں ہیں ان کو میں اس میں رکھوں گا آپ کوئی بھی ٹاپنگ جو ہے وہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ اگر چکن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چکن رکھ لیں اگر آپ کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں تو ٹونہ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹونہ رول پراتھا بھی ہو سکتا ہے اس کو اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پیاز ڈالوں گا یہ پیاز میں پاس پڑا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا کٹوں گا اور اس کے اندر ڈالوں گا اور اس کو ریپ کروں گا اور میرے رول پراتھا تیار ہیں تو یہ میں نے رول پراتھے جو ہے وہ ریپ کر لیے اس ریسپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا یہ رمضان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں افتاری کے لیے اور آپ ایسے سنیک بھی کھا سکتے ہیں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگلی ریسپی میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی